طاقتور کا تانہ ہمیں نہ دیں ہم صرف قانون کے تابع ہیں آج کی عدلیہ کا تقابل دوہزار نو سے پہلے والی عدلیہ سے نہ کریں عدلیہ بدل چکی ہے ہم صرف قانون کے تابع ہیں حضیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ جسٹس خوصہ اور جسٹس گلزار انصاف دے کر ملک کو آزاد کریں یہ تاثر ہے کہ ملک میں کمزور اور طاقتور کے لیے الگ قانون ہے طاقتور ٹیلی فون کر کے فیصلے لکھاتے رہے ہیں طاقتور کو ہمارا قانون کا نظام ہاتھ نہیں لگا سکتا عدلیہ کو خود پر عوام کا اعتباد بحال کرنا ہے عدلیہ میں اصلاحات کے لیے کسی سے پیسہ نہیں مانگا اپنے وسائل استعمال کیے پارلمنٹ سے قانون سازی کے لیے نہیں کہا مورل کورس کا ڈھنڈورہ پیٹا نہ اس کا کوئی اصطحار لگایا تین سال نے چھتیس لاکھ کیسز کا فیصلہ کیا پچیس سال سے زیر ارتبع فوزاری مقدموں کے فیصلے کر دیئے چیف جسس پاکستان کہتے ہیں وزیراعظم نے وسائل کی فراہمی کی بات کی جس کا خیر مقدم کرتا ہوں وسائل دیں گے تو نتائج کئی گناہ بڑھ جائیں گے حکومت سنبھالی تو ملک کو ساڑھے انیس ارب ڈالر خسارے کا سامنا تھا وزیراعظم کہتے ہیں کہ پاکستان چار سال بعد جاری خاتوں میں سر پلس ہو گیا حکومت کی پالیسیوں سے ایکسپورٹ بڑھی مالی استحکام آ رہا ہے تاجر سنتکار قومی فریضہ سمجھ کر پرانے طور طریقے ختم کریں چین کی طرح پاکستان کو اوپر اٹھانا ہے مارچ اور گھرنا فلوف پھر بھی جاری ہے اتجاج اپوزیشن رہبر کمیٹی کا الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ فورن فنڈنگ کیس کی سماعت پروزانہ کی بنیاد پر کرنے کا مطالبہ سہبرہ کمیٹی اکرم دورانی کہتے ہیں امران خان احتساب سے کیوں بھاگ رہے ہیں فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا تو پوری پی ٹی آئی چلی جائے گی ایسا نقبال کہتے ہیں بدقسمتی سے وزیراعظم کی توجہ موشی مسائل پر نہیں نیر بخاری نے کہا قوم مطالبہ کر رہی ہے پی ٹی آئی تلاشی دے رہبر کمیٹی کو پی ٹی آئی کا قرارہ جواب مامنے خصوصی افتخار دورانی کہتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مشکوک فنڈنگ کا کیس بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہے مولانا کو خود اپنی حضاب کتاب کا پتہ نہیں سابق وزیراعظم نواز شریف طبی معاینے کے لیے شہواز شریف بیٹوں حسن حسین اور ذاتی معالج کے ہمراہ گھر سے روانہ کہاں اور کس اسپتال جا رہے ہیں پارٹی زرائع کا بتانے سے گریز خاندانی زرائع کے مطابق سابق وزیراعظم کا علاج اسپتال نہیں بلکہ گھر پر ہی ہوگا ان لوگوں پر اللہ کا کہہ نازل ہو جنہوں نے اس ملک کو لوٹا اور اللہ ان لوگوں پر کرم کرے جو عظیم ملک اور عوام کے لیے جنگ کر رہے ہیں وفاقی وزیر علی زیدی کا ٹویک لکھا فلم گوڈ پادر بنانے والے فرانسل سورٹ شریف خاندان پر بھی فلم بنائیں نواز شریف باہر چلے گئے لیکن عوام کہتے ہیں کہ وہ اتنے بیمار نہیں تھے کہ باہر جانا پڑتا جن کو جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں وہ سوٹ پہن کر ہاتھ نہیں ہلاتے شہباز شریف کا بطور چیرمن پی اے سی استفا منظور استفا سپیکر قومی اسمبلی نے منظور کیا قومی اسمبلی سیکیٹیریٹ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا نوٹفیکیشن کے مطابق اسی فقائد طلاق آگ سے ہوگا مولانا صاحب آپ خالی ہاتھ اسلام آباد آئے اور ویسے ہی خالی ہاتھ چلے گئے آپ کی سیاسی جڑے عوام نے کاٹ دی آپ جمہوریت سے بدلہ لینے پر تل گئے قوم نے دیکھ لیا کہ کون اسلام آباد سے چلتا بنا پھر دوس آشک آبان کا ٹوئیٹ کہا مولانا صاحب حلقے میں جائیں سیاسی طور پر حلقے نہ ہوں سیویل ایوییشن آتھورٹی کے اے ٹرافک کنٹرولر نے بغیر اجازت پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے امریکی فوجی تیارے کو واپس بھگا دیا اے ٹرافک کنٹرولر نے پائلٹ سے اجازت نامہ اور کوڈ مانگا پائلٹ کی جانب سے انکار پر اے ٹرافک کنٹرولر نے وارننگ جاری کر دی جس پر امریکی تیارے کو واپس جانا پڑا وزیر طوانائی عمر ایوک کہتے ہیں کہ بجلی چوری کی روک تھام سے انرجی سیکٹر میں بہتری آ رہی ہے ملک بھر میں اسی فیصد فیڈرز لوٹ شیڈنگ سے مستثنہ ہیں بجلی کی نعمت کم کرنے کے لیے متبادل طوانائی پالیسی تیار کر لی ہے مستقبل میں بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی نواز دور میں سترہ روپے فی یونٹ مہنگی بجلی بنائی گئی کراچی کی انصداد دہشتگردی عدالت نے چھانوے افراد کے قتل میں ملاوز ٹارگٹ کلر کا تئیس نومبر تک ریمان منظور کر لیا ملزم یوسف اور تھیلے والا کا تعلق ایم کیوم لندن سے ہے پولیس کے مطابق ملزم کے گروہ نے پاک فضا ہیا پولیس کے ایک ایک اہلکار کو قتل کیا ڈاکٹر فاروق ستار نے نائن سیرو پر کمرہ دے کر ایک ماہ تک مفروری کٹوائی ملزم کا دعویٰ ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کبھی نائن سیرو کا کیئر ٹیکر نہیں رہا ملزم سے یہ کون کہلوا رہا ہے سامنے آ جائے گا نائب نے میاں منشا کے ایم سی بی کیس کو سات آٹھ سال تک سٹیٹ بینک میں دبائے رکھا نائب میاں منشا پر ہاتھ نہ ڈالنے کے لیے ڈرامے کر رہا ہے سندھ کے وزیر اطلاع سعید غنی کہتے ہیں کہ میاں منشا نائب کے دفتر جائے تو افسران ان کے ساتھ سیلفیاں بنواتے اور چائے بسکٹ پیش کرتے ہیں احتساب کرنا ہے تو میاں منشا کو پکڑ کر جیل میں ڈالنا ہوگا اے آر وائی نیوز کی خابر پر وزیر اعلی سندھ مراد علی شاقہ نوٹس محکمہ ایکسائی سے تفصیلہ طلب جالی نمبر پلیٹ پالی گاری سے اسکارٹ واپس دینڈی کی ہدایت سندھ کے ذرعی علاقوں کے بعد ٹڈڈی دل نے شہری علاقوں کا روح کر لیا سکھر میں شہری پریشان شکار پور میں ٹڈڈی دل سے جوار، دھان، گندم، کپاس اور دیگر فسنوں کو شدید نقصان پہنچا بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سردی کی لہر برقرار محکمہ موسمیات کی ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں آج سے جمعے تک بارش اور پہاروں پر برپاری کی پیش گئی مقبوضہ کشمیر میں ایک چو آٹھ دن سے کرفی اور لاک ٹاؤن برقرار کشمیریوں کی سویل نافرمانی کی تحریک بچوں کو سرکاری تعلیمی اداروں میں بھیجنے سے انکار بھارتی فوج کے چھاپے متعدد کشمیری گرفتار ڈیسٹ سیریز میں پاکستان کا آسٹریلیا کے خلاف پہلا امتحان سیریز کل سے بریسپن میں شروع ہوگی گابا سٹیڈیم میں چمچماتی ٹرافی کی رونمائی قومی ٹیم کی مسلسل تیسرے روز بھی پریکٹس کپتان ازہر علی کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کو ہرانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں بچے من کے سچے آنکھوں کے تارے راج دولارے بچوں کی صحت تعلیم اور تربیت پر توجہ دے کر ان کا مستقبل سمارے بچوں کا عالمی دن آج منائے جا رہا ہے گوگل کا ڈوڈل بھی ہستے مسکراتے بچوں کے نام وزیر آزم کا بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت کے عظم کا عیادہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے تصور جانا سے زندہ کا سفر فیض احمد فیض کا سفر آج فیض احمد فیض کی پینتیسویں برسی ہے ایک عالم آج بھی ان کی شاعری کا گرویدہ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اے آر فائن نیوز میں ہوں زارہ انساری اور میں ہوں اشفا کے ساتھ ستی ہیڈلائنز آپ ملحظہ کر چکے ہیں ایک بریک کے بعد ہوگی خبروں کی تفسیر